تو میرے ساتھ سبحان اللہ کہیں ایک دفعہ اور سبحان اللہ کہیں تیسری مرتبہ سبحان اللہ کہیں جس جنت کے امام حسین سردار ہیں سبحان اللہ کہنے سے اس میں درخت سجتا ہے تو آگے آئیں الثقلین ثقلین عربی میں ثقیل یعنی وزنی کیا معنی اس کی ایک ساتھ بولے یعنی وزنی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو وزنی شے چھوڑ جا رہا ہوں اور اسے مضبوطی سے پکڑا تو ایک شے جو گمرائی ہے اور جو سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی ہے وہ گمرائی ہے اس سے ہمیشہ کے لیے تم بچ جاؤ گے لن تدلو ابدا کبھی بھی ابدی گمرائی نہیں قریب آئے گی اب ثقلین میں دو چیزیں بھاری کونسی پہلی فرمائی کتاب اللہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور جس کے اندر قرآن کی ایک آیت بھی نہیں حیفوز پر آپ علیہ السلام جامع ترمیزی میں فرماتے ہیں جس کے سینے میں ایک بھی قرآن کی آیت نہیں یعنی خالی ہے اسے یاد کچھ نہیں قرآن میں سے ایک آیت بھی نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اس طرح ہے قل بیت الخرب ویران گھر کی مانند اس کا سینہ ہے اور آباد گھر وہ ہے آباد سینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم موجود ہے تو قرآن کریم کو فرمایا وزنی ہے میں چھوڑ جا رہا ہوں اسے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے تو ہدایت بھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی اور دوسری شہہ اطرتی اہل بیتی میری اطرت میری اولاد میں سے میرے آل بیت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہدایت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی اب قرآن کریم کے تناظر میں مختصرا کہ فقیل آقا علیہ السلام نے قرآن کریم کو اور آل بیت کو فرمایا تو قرآن کریم کی بارگاہ اقدس میں پوچھتے ہیں کہ ثقیل قرآن کس طرح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام کے لئے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمن قریب آپ پر وزنی کلام نازل فرمانے والے ہیں تو قرآن کریم کو اللہ پاک نے ثقیل فرمایا ثقیل یعنی وزنی کیا فرمایا وزنی اور اس کا وزن کیسے وزن ہے سنیں سردی کی راتوں میں حضور علیہ السلام پہ جب وہی ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ میں دیکھتی کہ سخت سردی اور جاڑے کی رات میں جب آقا علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو قرآن کریم اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ حضور علیہ السلام پسینے سے تر ہوتے ہیں تو قرآن کریم سقیل ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے وزن کو سمجھایا اگر ہم اس قرآن کریم کو جو سقیل وزنی ہے اسے اگر جبلوں پر جو بہادری شجاعت اور وزن کی مثال ہے کائنات اور دنیا میں اگر ان جبلوں پر بھی قرآن کریم کو نازل فرماتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر نیست و نابوت ہو جاتے اتنا قرآن کریم ہمارا وزنی ہے اللہ کی خشیت میں وہ ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جاتے جبل تو ثابت ہوا کہ قرآن تو سقیل ہے اب آقا علیہ السلام نے یعنی وزنی ہے اب آقا علیہ السلام کے اگلے جملے کی طرف کہ فرمایا میری آل بھی سقیل اور وزنی ہے اب ہم قرآن کریم کی ہی بارگاہ میں دیکھتے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں کہ آل محمد آل رسول اللہ کس طرح وزنی ہے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ آقا علیہ السلام کو جو غم ہوتا نہ وہ امت کی نجات کا غم ہوتا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ کسیر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ کفار کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں تسلی آقا علیہ السلام کو رب فرماتے تو آقا علیہ السلام کا جو سب سے بڑا غم ہوتا اور جو فکر ہوتی وہ کیا ہوتی امت کی نجات تو اللہ تعالیٰ نے جب حبیب علیہ السلام کو دیکھا کہ حبیب علیہ السلام سب سے زیادہ جو غم اور فکر مند ہیں وہ امت کی نجات میں ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ السلام کو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے حبیب انقریب ہم آپ کو یعنی رب آپ کا آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ جس میں پریشان اور جس میں فکر مند ہیں کہ امت کی نجات کیسے اور کس طرح ہو تو اللہ فرماتا ہے جیسے آپ راضی ہوں گے ویسے ہم نجات کر دیں گے اور بہت تفاصیر کے اندر ہے امام فخر الدین راضی امام جلال الدین سیوتی نے بھی فرمایا ہے کہ اس میں ایک مراد یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری آل جو میری آل میں شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے تو اسی آیت میں اللہ نے فرما اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں یعنی آپ کی جمعی آل جو ہے جو شرک نہ کرے ان سب کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے اچھا تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرما اے حبیب آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہ کیا اور آپ کی پشت اتھر پر جو وزن تھا جو پشت اتھر پر بار تھا اس کو ہم نے ہٹا دیا جس سے کمر پہ زور آتا تھا وہ کونسا بار تھا جس پہ حضور کی کمر کو زور آتا تھا جمعی تفاصیر کے اندر کے حضور علیہ السلام امت کی نجات سب سے زیادہ اس کی فکر کرتے گویا کہ آپ پر اس کا وزن تھا اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس وزن کو ہٹا دیا اب میں آپ کو لے کر آتا ہوں اس طرف کہ امت کی نجات کا وزن کائنات میں کوئی ایسا وزن نہ تھا جو مصطفیٰ کی بار آقا علیہ السلام اس کو نہ اٹھائیں لیکن حضور علیہ السلام کے امت کی پریشانی دیکھتے ہوئے رب نے اس بار کو ہٹا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حبیب کو ایسا ویسا کوئی بار اٹھانے کے لیے دیا ہی نہیں جو وزنی ہے وہ دیا فرمایا کہ وہ بار جس سے آپ کی پشت خم ہوتی تھی وہ امت کی نجاتی ہٹا دیا تو حبیب ہمیشہ اس پشت پر دوسرے سقیلوں کو بٹھاتے تھے وہ کون ہوتے کہ حبیب کبھی گھر میں کبھی مسجد میں انسار میں جاتے تو کندوں پہ سوار کر کے جاتے حسن اور حسین کو کیونکہ ان آل کو بھی حضور نے فرمایا یہ بھی بار حلقہ بار نہیں ہے یہ سقیل وزن ہے اور یہ کندے اٹھا سکتے ہیں جن سے خدا نے ہر وزنی بار کو اٹھا دیا ہے سورہ قائرہ سورہ قارعہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یہ قیامت کے اللہ تعالی نے کہ تمہیں کیا پتا قیامت کیا ہے جو حول ناکی والی ہے وہ کیا ہے یہ جو پتنگ ہوتا ہے جو آگ کی طرف جاتا ہے اس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ پتنگ آگ کی طرف جاتا ہے وہ کیڑا جو آگ کی طرف دورتا ہے اور وہ فوراں اپنے آگ کو جلا دیتا ہے لوگ قیامت میں ایسے اٹھیں گے ایک دوسرے کے اوپر اور آگ ہی آگ ہوگی اس طرف لوگ رشم انتشار میں دوڑیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَلْعِهْنِ الْمَنفُوشِ اور جبال جو ہیں جو سخت ہیں وہ وزنی ہے وہ اون کا پاس جو رنگی بھی ہوتی ہے اس کی طرح اڑ رہے ہوں گے اس دنیا میں یہ حال ہوگا ہولناکی کا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا فرمایا آگے فَأَمَّا قانون قیامت میں بھی یہ ہے کہ اگر وزنی اور سقیل شہ سے آئے تو نجات پاؤگے فَأَمَّا مَنْ سَقُولَتْ مَوَازِينُهُ قیامت میں وہ آیا جس کے پاس جو میزان ہے اس کا عمل اس میں وزنی سقیل شہ ہو اس میں عمالِ صالحہ جو ہیں نیکیا ہے وہ سقیل ہو وزنی ہے فَأَمَّا مَنْ سَقُولَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّادِيَةِ وہ ایسی زندگی جیے گا جس میں وہ ہمیشہ راضی رہے گا تو ثابت ہوا کہ قیامت میں دیکھا جائے گا کہ سقیل کے ساتھ کون آیا ہے وزنی شہ لے کر کون داخل ہوا ہے اور حبیب نے فرمایا میں چھوڑی وزنی جا رہا ہوں جب آنا تو وہ دو وزنی لے کر آنا کتاب اللہ و عطرتِ احلِ بی